سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ہمیں سینڈ کریں اور ساتھ میں آپ جس ملک کے شہر میں رہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں سینڈ کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے آج کی سب سے پیاری احتیس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسیبت تجھ پر آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے یعنی اللہ کی ازمائش ہے اور مسیبت تجھے اللہ سے دور کر دے یہ سزا ہے کہ جب آپ کی اوپر کوئی مسیبت آئے پریشانی ہے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم کس چیز کی پکڑ میں ہیں یہ ہے وہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں کے پر پریشانی تکلیف نہ آئے تو تم لوگ مجھے یاد کیسے کروگی سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر آپ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اکر میں تم لوگوں کوئی دکھ تکلیف اب جو سکھی لوگ ہوتے ہیں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں سکھ چین سے رہ رہی ہوتے ہیں کبھی آپ سوچیں کہ ہستے مسکراتے جگہ آپ لے لیں وہاں پر اللہ کو کون یاد کرتا ہے اسی وقت ہی کوئی زلزلہ آجے یا کوئی پریشانی آجے یا توبانا اعظی اللہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے یا کوئی حادثہ دی طور پر کوئی فوت ہو جائے فوراں رونا اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی ساری وجہ ہے کہ مشکل جب مسئیبت آتی ہے تو ازمائش ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اگر جن لوگوں کے پر مشکل پریشانی یا پھر ازمائش نہ آئے تو وہ ان کی سزا ہوتی ہے کیونکہ اللہ باقی ان کو یاد ہی نہیں کرتے لیکن ایک وقت آئے گا جب اللہ باقی ان کی رسی کو کھینچ دیں گے جو دراز کیے بھی تھی اسی کے ساتھ آج کے سب سے پیارے وظیفے کے طرف چلتے ہیں آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا خاص وظیفہ ہے اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو اللہ کے لیے یہ جو دین آ رہے ہیں یہ جو دین آ رہے ہیں اتوار پیر اور منگل کے تو ان کو ضائع نہ کریں یہ صرف ان دنوں میں آپ نے کرنا ہے وظیفہ کیونکہ محرمہ آپ کے آخر دن ہوتے ہیں اور پھر دن جا رہے ہوتے ہیں ہمارا سال شروع ہو چکا ہے اور یہی دن ہے جو عبادت کے رہ جاتے ہیں تو آپ لیس یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا رزق کے دروازے الحمدلہ آپ پر کھل جائیں گے آپ کی نسلے تک مالا مال ہو جائیں گے اب اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ آپ نے کب کرنا ہے آپ ساتھ اوٹوں کو اکٹھا کریں اپنے گھر میں ساتھ لوگوں کو اکٹھا کریں تین لوگ بھی کر سکتے ہیں ساتھ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور پانچ لوگ بھی کر سکتے ہیں بے شک آپ کے اگر محرم ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف پڑھنا کیا ہے گیارہ مرتبہ الحمدلشری پڑھنی ہے اکٹھے بیٹھ کے پڑھنی ہے اکٹھے بیٹھ کے آپ نے حمد شریف پڑھنی ہے یعنی سور فاتح گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد تین تین مرتبہ آپ نے کل شریف پڑھنے ہیں چاروں کل تین تین مرتبہ پڑھنے ہیں سب ہی نے اس کے بعد آپ نے ذکر و ذکرات کرنا ہے کوئی سب بھی چھوٹا سا ذکر سبحان اللہ کا ذکر کرلیں آپ نے ذکر کرنا ہے اللہ سے دعا کرنے ہے اور وہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ سب سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کریں کہ یہ اللہ پاک ہماری فلا مشکل ہے وہ آسان کر دیں اور ہمارا رزق جو ہے بلند کر دیں ہماری رزق کے دروازے کھول دیں الحمدللہ اس اے ہفتے میں ہی آپ کو اس کا رزارٹ مل جائے گا ایک ہفتے میں اس کا رزارٹ مل جائے گا آپ کے بچے ہیں آپ بیش ایک اپنے بچوں سے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بہن بھائی اور دوسرے عزیز و قارب بھی آ سکتے ہیں ان کو بھی ملا کر یہ دعا کی جا سکتی ہیں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کا کتنا رزق اللہ پاک اتا فرماتے ہیں اور ایک اتفاہ کرنا ہے صبح دس بجے سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے یہ امان آپ نے کر لینا ہے صبح دس بجے سے مغرب سے پہلے پہلے اگر کوئی خاتون ہے کہ ان کے گھر میں مطلب کہ اکیلی ہے کوئی نہیں آ سکتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر وہ خاتون کیا کرے کہ آپ مطلب کے ساتھ لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کو خود پڑھ لیں ایک بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کوشش کریں جتنے زیادہ لوگوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے تو یہ آپ نے کہنا اول آفِ دروش شیف کبھی بھی نہ بھولیے گا اول آفِ دروش شیف بلند آواز میں پڑھئے گا اور دعا کیجئے گا یا اللہ ہمارے رزق جو ہے رزق کے دروازے کو کھول دیں یا اللہ پاک ہمارے پر مہربانی کر دیں یا اللہ پاک اپنی رحمت اور برکت کر دیں تو دیکھیں گا آپ کا کتنا رزق بڑھے گا الحمدلیل اللہ کے حکم سے آپ کی سوچ ہے رزق کو دیکھیں جب ہم رزق اللہ پاک سے لیتے ہیں تو میں اللہ پاک کو منانی کی ضرورت ہوتی ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں تو اپنی مشکل آسان کرنے کے لئے اللہ پاک سے بات کیا گئے اللہ پاک کو منایا گئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم نے مجھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو نماز پڑھا کرو اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اگر تمہیں لگے کہ میں تم سے باتیں کرو تو قرآن پاک پڑھا کرو اس میں سب کچھ میں بتا رہا ہوں تو تھوڑی سی حمد کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ہیں دکھ تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی یہ وہ لوگ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں جس کے پر کوئی بہت بڑی آفٹو پڑی ہو دانا خاصا کوئی حادثہ ہو گیا تو سات لوگوں کو پٹھا کریں پانچ لوگوں کو اکٹھا کریں تین لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ دعا کریں انشاءاللہ رحمد اللہ آپ کی جتنی بڑی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جتنا بڑا جو بھی جیسا بھی مسئلہ ہے یہاں تک کہ نوکریوں کا کاروبار کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو یہ حل ہو جائے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی جادو غیرہ کا مسئلہ ہے یہ کاروبار آپ پر چلتا نہیں ہے یہ کاروبار چلتا چلتا خراب ہو گیا ہے یہ کوئی ایسی پریشانی ہے تم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کی جائے گی استخراہ کرنے کے لئے آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اور جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ بھی سینڈ کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ خواب میں پشاہ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غصر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری رامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاک ہو تو ہمارے چینل پر آکر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گوھر کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں